برکس مجلس کے سینئر لیڈر تلحال کسیری اور بارکر سے سرکردہ شخصیتوں نے وقبوٹ چیرمن عظمت اللہ حسینی سے ملاقات کی انہیں وقبوٹ کا چیرمن منتخب کے جانے پر مبارک بات دی اور شال پوشی کی اس موقع پر پہلے اندراکیسری احمد بیماس پہلوان نعیم چودری پہلوان واسی بھائی غفور بھائی فیصل باوم نائب صدر بارکس فلفر صدام وحلان محسین بھائی قریشی بھائی موجود تھے سباب نمبر ون ینگیز تجربے کار باسالائید بیبان ایماندار وفادار دیانتدار حوصلے والا حمد والا بہدر نو جوان جس کا نام محترم المقام عزت امام عالی جناب محسس مکرم عظمت اللہ حسینی صاحب جو وقبورٹ کے چیرے میں نے ہم ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے کیونکہ وہ نظام کالیج کے نسوائی کے پریسننٹ بجے میں بھی نظام کالیج کی ہوں ہم نے اس پیارے سے مبارک مبارک بات دی اور ناسی مبارک بات دی بلکہ میں آج اس مکھے مندری کو اوز خوبصورت تلنگانہ کے پیاری تلنگانہ کے بہت پتواری تلنگانہ کے ایماندار تلنگانہ کے وفادار تلنگانہ کے بے باک تلنگانہ کے بہت دور تلنگانہ کا یونگیس ڈینمیک سو پاپ نمبر ون ریون ترنڈی سر کو سلیوٹ پوچھ کرتا ہوں کہ او نوم نے اے باسلہیت تجربے کار اور پڑھے لکھے نوجوان کو ورک بورٹ کا چیئرمن کی حیثیت تقر و عمل ملایا جس کے لیے دلنگانہ ایسے ہمارے ورک بورٹ کے چیئرمن کو سلام پیشکتوں سے کہا کہ نہیں بھائی آپ سی باتوں میں آپ کی کل پوچھی کروں گا اللہ سلامت لگے ایسے چیئرمن کو اور ہم مجھد کرتے اور اللہ سے دعا کرتے یہ مالک تو ہمارے چیئرمن کو اپنی حفاظت میں رکھ اپنی رحمت کے سائے میں رکھ اپنی امار میں رکھ ہر کامیہ ہمارے چیئرمن کو